السلام علیکم پاکستان ٹیلی ویژن سرویس کی جانب سے تاریخ عزیز آپ سے مخافف ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے نیوز کاسٹر اور مشہور پروگرام نلام گھر کے میزبان تاریخ عزیز انتقال کر گئے 28 اپریل 1936 کو مشرقی پنجاب کے زلے جالندر میں پیدا ہونے والے تاریخ عزیز نے اپنے فنی کریئر کا آگاز ریڈیو پاکستان سے کیا اور پی ٹی وی کے آگاز پر نہ صرف وہ اس کے پہلے انکر بنے بلکہ بز میں تاریخ عزیز نلام گھر اور تاریخ عزیز شو کے نام سے ان کا پروگرام چار دہائیوں تک پی ٹی وی کا سب سے معروف پروگرام رہا نکتہ وروں نے ہم کو سجھایا خاص بنو اور عام رہو محفل محفل صحبت رکھو دنیا میں گمنام رہو عدیب شائر اور شگفتہ مزاج تاریخ عزیز نے چار دہائیوں تک پی ٹی وی پر ہی نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کے دلوں پر بھی راج کیا ان کی فنی و عدبی ختمات کے طرف میں انیس سو بانوے میں ان کو پرائیڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا تاریخ عزیز نے اپنی مقبولیت کو اس وقت دعو پر لگا دیا جب انہوں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا ایوان میں تو پہنچ گئے لیکن پھر سپریم کورٹ پر حملے کا واقعہ پیش آیا جس میں وہ بھی مقدمے میں نامزد ہوئے اور پیشیاں بھکتی انیس سو نینانوے میں مسلم لگ نون کی حکومت ختم ہوئی تو تاریخ عزیز نے مسلم لگ کاف میں شمولیت اختیار کر لی چھوٹی سکرین کا یہ چمکتا ستارہ دوبارہ سیاست کے میدان میں اپنے جوہر نہ دکھا سکا انہوں نے واپس ٹی وی کا رکھ کیا لیکن اس دوران ان کے چاہنے والوں میں ان کی مقبولیت کا گراف گرنے لگا اور آستہ آستہ وہ گوشہ گمنامی میں چلے گئے تاریخ عزیز نے اپنی ابتدائی تعلیم جالندر میں ہی حاصل کی اور ازادی کے بعد اپنے اہل خانہ کے ہمراہ لاہور منتقل ہو گئے جہاں انہوں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور ریڈیو پاکستان میں کام بھی شروع کر دیا نومبر 1964 میں جب پاکستان ٹیلی ویجن کی نشریات شروع ہوئیں تو پاکستان بھر میں ٹی وی سکرین پر جو پہلا چہرہ نظر آیا وہ تاریخ عزیز کا ہی تھا تاریخ عزیز نے 1967 میں انہوں نے اس وقت کے سوپر سٹار وحید مراد اور زیبا کے ہمراہ ایک فلم انسانیت میں کام کیا ان کی ایک فلم سال گرہ بھی سوپر ہٹ رہی اور اس کے ساتھ فلاح انسانیت کے لیے بھی مختلف سرگرمیاں منعقد کرتے رہتے تھے تاریخ عزیز کو اللہ تعالی نے دولت عزت اور شہرت سے خوب نوازا لیکن اولاد کی نعمت سے محروم رکھا انہوں نے کچھ عرصہ قبل ہی اپنی وسیعت مرتب کی تھی جس کے مطابق انہوں نے اپنی ساری دولت فلاحی مقاصد کے لیے وقف کر دی